پاکستان اسے پاکستان نے اقلی کرتا ہے جب اس کے ساتھ افغانستان کے لیے افغانستان کیا ہے یہ ہمارے ایسی ایسی اور ایسی ایسی دیزائر کہ افغان برادرز نمی راہے ہیں اور ہمارے افغان سکتے ہیں اس کے ساتھ ایسی قصداری بھی افغانستان افغان امن عمل کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پاک افغان دو طرفہ مذاکرات کے ساتویں دور سے خطاب کہا افغان امن کے لیے ہونے والی پیشرف کو سراحتے ہیں خطے میں تجارت کے لیے بھی افغانستان میں امن ناگزیر ہیں پاکستان اور افغانستان کے مفادات مشترکہ ہیں ہمارا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے ہم بھاگ نہیں سکتے معیشت کی بحالی کے لیے بیل آؤٹ پیکش پاکستان اور آئیم ایف میں آج تقنی کی سطح کی مذاکرات ہوں گے عالمی مالیاتی ادارے کا وفد آج ایف بی آر اور وزارت تبانائی حکام سے ملاقاتیں کرے گا آئیم ایف آوے دیویجن کے گردشی قرضے میں کمی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لے گا سیٹ بینک سمیت متعلق اداروں سے بھی مذاکرات ہوں گے حکومت کا نوجوانوں کے روزگار کے لیے بہترین اقدام یوت کے لیے دو سو عرب روپے کے پروگرام کو آج منظوری ملنے کا امکان وزیراعظم کا کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت اکیس سے پینتالیس سال کے افراد کو بلا سود آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے قرض کی رقم پانچ لاکھ سے ہڑھائی کروڑ روپے تک ہوگی وزیراعظم آج وفاقی کابینہ کو دورہ چین پر اعتماد ملیں گے مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام ہو جائیں تیار تیل کی قیمتیں پھیر بڑھنے کا امکان اوگرہ نے یکم میز سے پیٹرول چودہ روپے فی لیٹر مزید مہنگا کرنے کی سفارش کر دی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پی لیٹر چار روپے نواسی پیسے اضافے کی تجویز ہوگرہ کی سمری پر حکمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے کرے گی موسیقی 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 پی ٹی ایم کے لیے محلت اب ختم ہو گئی دی ٹی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف کی حدایت پر عمل ہوگا لوگوں کو کوئی تکلیف ہوگی نہ غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا پی ٹی ایم والے فوج کے خلاف جلسوں کے لیے چندہ اکتھا کر رہے ہیں یہ پاکستان کا حصہ ہے یہ افغانستان کا بھاگ بھاگ کر بیرون ملک پھونچ آتے ہیں کیا مسائل مودی نے حل کرنا ہے مابر آوان بری ہوں گے یا نہیں فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا نندیپور پاور پروجیکٹ آخی ریفرنس میں مابر آوان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ ایک بار پھر مؤخر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلے کے لیے نئی تاریخ مقرر کر دی عدالت چھ مائے کو بریت کی درخواست پر فیصلہ سنائے کی آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے نیب لہور نے حمزہ شہباس کو آج پھر پوچھ گچ کے لیے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباس کو ٹیکس ریٹنڈ اور ویلت اسٹیٹمنٹ بھی ساتھ لانے کی ہیدار ادھر آفشور کامپنی کیس میں علیم خان کے جوڈیشنل ریمان میں تیرہ ماہ تک توسی کر دی گئے سپریم کورٹ میں ڈڈوچا ڈیم کی تعمیر سے متعلق ہے اس کی سماعت پنجاب حکومت نے ڈیم بنانے کی بحریہ ٹاؤن کی پیشکش مسترد کر دی پنجاب حکومت کا خود ڈڈوچا ڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ تقنیقی مہرین نے بحریہ ٹاؤن کی پیشکش پر ایک سو آٹھ سوالات اٹھائے سیکرٹری آب پاشی کا عدالت میں بیان جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے جتنے سوال اٹھائے گئے ہیں بحریہ ٹاؤن پھر نہ ہی سمجھے عدالت نے پنجاب حکومت کی یقین دہانی پر ڈڈوچا ڈیم تعمیر کیس نے امٹا دیا پنجاب میں ہوگا بلدیاتی نظام بھی تبدیل نئے بلدیاتی نظام کا بل آج پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے کا امکان بل پاس ہونے کی صورت میں پرانا نظام ختم ہو جائے گا نئے انتخابات تک صوبے بھر میں ایڈمنیسٹیٹرز تائنات کیے جائیں گے قبائلی عزلہ کے خیبر پختنخواہ میں ان زمام میں قانونی سکم آڑے آ گئے پچیسویں ترمیم کی اجلت میں منظوری کے باعث قبائلی عزلہ میں موجود قوانین کے خاتمے سے قانونی خلا پیدا ہو گیا کے پی حکومت نے ایف سی آر اور انٹیرم فاتح گوورننس ریگولیشنز کے علاوہ تمام پرانے قوانین بحال کر دیئے نئے اقدام سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی دوہرہ قانون رائچ دادو میں سرکاری گوداموں سے گندوں کی ایک لاکھ چوراسی ہزار بوریاں چوری انٹی کرپشن سن نے محکمہ خوراک کے نو افسران کے خلاف کیس داخل کرانے کی سپارش کر دی گھوٹکی میں بھی محکمہ خوراک کی چالیس ہزار گندوں کی بوریاں غائب ہونے کا انتشاہ سرکاری گودام سے گندوں پنجاب منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی محکمہ انٹی کرپشن نے گندوں کی گیارہ سو بوریاں تحویر ملے رمضان المبارک کی آمد آمد منافع خوروں نے بھی چھوڑیاں تیز کر لیں فروٹ ہوں یا سبزیاں یا اشیاء خورو نوش بے تہاشا مہنگائی نے شہریوں کے اڑا دیے ہوش زخیرہ اندوزوں نے بھی شہریوں کی پریشانی بڑھا دی شہر شہر لوگ دعائیاں دینے لگے یہ خود ساختہ مہنگائی ہے غریب عوام جو ہے وہ کس طرح اپنے رمضان کو افطار کرے گی اٹھا دالے تیل یہ سب کچھ مہنگا ہو گیا جہاں ہم دس کلو رمضانے میں خرداری کرتے تھے وہاں ہمارے کو دو دو کلو لینا پڑا ہے گاڑی تاخیر سے کیوں لائے جہرکی میں پیچی آئے رہنما افتخار کا جوابر پر بہیمانہ تشدد اللہ رکھیو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل خانپور مہتھانے میں رہنما تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ درد چار ملازمین بھی نامزد ورسہ کا پولس کاروائی پر ادم ایٹمینان کہا ملزمان باثر ہیں پولس گرفتار کرنے سے گھبرا رہی کراچی میں ہیٹ ویو کا خطشہ تمام محکموں کو الیٹ کر دیا گیا شہر قائد میں آج بھی گرمی کا زور درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہوایں بھی رک گئیں نمی کا تناسو بھی بیس فیصد رہ گیا میں تمہیں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ڈاٹ کا بیٹا ہوں ڈنکے کی بنیاد پہ کہتا ہوں بابا نانک کے ترازوں میں کہتا ہوں کہ تم چھوٹے ہو مچھر کو کپڑے پہنانا ہاتھی کو کود میں جھلانا اور تم سے سچ بلوانا اسمبہ بات ہے نریندر مود سابق بھارتی کرکٹ نوو جوت سینگھ سیدھو نے ایک بار پھر نریندر مودھی پر چڑھائی کر دی کہتے ہیں نریندر مودھی بابا نانکے ترازوں میں کہتا ہوں تم چھوٹے ہو مچھر کو کپڑے پہنانا آتھی کو گود میں جھلانا اور تم سے سچ بلوانا ناممکن جاپان میں نئی تاریخ رقم پچاسی سالہ بادشاہ اکی ہیٹو بیٹے کے حق میں بادشاہت سے دستبردار انسٹھ سالہ نارو ہیٹو جاپان کے نئے بادشاہ ہوں گے جاپان کی دو سو سالہ تاریخ میں پہلی بار کوئی بادشاہ از خود سبقدوش ہو رہا ہے گرمی سے ندھار پرندوں کا آپ بھی رکھیں خیال پیست آبادی بچوں نے پانی کے پیالے اٹھا کر پرندوں کے لیے انوکھی مہم شروع کر دی پرندوں کو پانی پلاؤ ان کی پیاس گجاؤ مہم تیزی سے مقبول ہونے لگی ترکی میں خوبصورت مہکتے پھولوں سے دنیا کا سب سے بڑا ٹیولپ کالین تیار سرک سفید پیلے جامنی رنگ کے چھے لاکھ چالیس ہزار پھولوں سے چودہ سو میٹر لمبا کالین بنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے گلے لالا کی نمائش دو روز تک جاری رہے گی اور افریقی ملک مراکش میں فیشن چوکے نکاد موڈلز نے نتنے ڈیزائن کے ملبوسات زبط انکر کے رام پر واک کی تو حاضرین پل کے جھبکنا ہی بھول گئے تعلام میں جلتے لکنیوں کے علاؤں نے شام مزید رنگین بنا دی موسیقی